یہاں تک حکم ہے کہ بیوی شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے یعنی شادی کے بعد ایک عورت جب شوہر کے گھر چلی جاتی ہے تو پھر شوہر کا حق سب سے بڑا ہو جاتا ہے بعض وقت ہمارے معاشرے میں ایک طرف شوہر کچھ کہتا ہے دوسری طرف والدین کچھ کہتے ہیں تیسی طرف کسی اور کا بشورہ کچھ آتا ہے عورت بیچاری بیچ میں پس جاتی ایسے موقعے پر عورت کے لیے کیا لازم ہے اس کی پراریٹی کیا ہوگی کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے عورت کی دوسری بڑی ذمہ داری اپنی عبرو اور عزت و عصمت کی حفاظت ہے عورت کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی عفت و عصمت پر کچھ حر پائے ازدواجی زندگی کی خوشی کا راز باہم ایک دوسرے پر اعتماد ہے اگر کوئی بھی ایسا کام عورت کرتی ہے جس سے شوہر کے دل میں شک ہو جاتا ہے اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو اس سے عزواجی زندگی کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں یہ اعتماد بہت ضروری ہے اور اس کے لیے اپنی عزت و عصمت کی خصوصی حفاظت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑھے اپنی عبرو کی حفاظت کرے اپنے شوہر کی فرما بردار رہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اسی لیے شوہر کی اجازت اور مرضی کے بغیر گھر سے بھی نہیں نکلنا چاہیے حضرت ماز بن جبل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے کو آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو اور وہ ایسی صورت میں گھر سے نکلے جب اس کا نکلنا شوہر کو پسند نہ ہو اطاعت کے علاوہ شوہر کو خوش رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی اور عموماً کسی کی خوشی کے لیے انسان اپنے جذبات کی قربانی دیتا ہے بعض اوقات اپنی سوچ کی قربانی دیتا ہے بعض اوقات اپنے کسی اور راحت و آرام کی قربانی دیتا ہے تو ایک عورت جب اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے تو جواباً اس کے لیے خوشی پلٹتی ہے اس لیے گھریل و زندگی کی خوشی کا انحصار اسی بات پر ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے قربانی کے جذبات رکھتے ہوں ایک دوسرے کے لیے رحمت اور ایک دوسرے کے لیے مودد کا ذریعہ ہوں جیسے کہ قرآن پاک میں شادی کا مقصد یہ بتایا گیا کہ دونوں کے درمیان باہم مودد تو رحمت کے جذبات ہوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوں تھا کہ انسانی زندگی بہترین طریقے پر رواندہ ماں رہے اسی طرح شوہر سے محبت کا اظہار کرنا اس کے ساتھ وفادار رہنا اس کا احسان ماننا یہ بھی بہت ضروری ہے حضرت اسمہ کہتی ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے گھر کافی دنوں تک بن بیائی بیٹھی رہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر عطا کرتا ہے اولاد دیتا ہے اور ان سارے احسانات کے باوجود اگر کبھی کسی بات پہ شوہر سے ناراض ہوتی ہے تو کیا اٹھتی ہے میں نے تو کبھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں یہ جملہ ناشکری کا جملہ ہے جو عورت کو نہیں بولنا چاہیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظرِ نحمت اٹھا کر نہیں دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی اور آخری بات یہ کہ عورت کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر بار مال و اسواب اور اپنی ذمہ داریوں میں شوہر کی مددگار رہے شوہر کی وفادار رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں جو بچوں پہ بہت مہربان اور شوہر کے گھر بار کی حفاظت کرنے والی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی عورت کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے اور نیک بیوی کون جب وہ شوہر اسے کسی کام کے لیے کہے تو خوشی سے کر دے جب اس پہ نگاہ ڈالے تو اسے خوش کر دے جب اس کے بھروسے پہ قسم کھائے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال و اسباب اور ان سب چیزوں کی نگرانی میں شوہر کی خیرخواہ اور وفادار رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی صفائی زبائش اور صلیقہ مندی کا بھی ثبوت دے اس حلث میں اگر آپ کے ذہن میں مزید کچھ سوالات ہوں تو آپ کر سکتے ہیں اگر والدین اور شوہر دونوں سے کسی ایک کی بات ماننے کا جسے وقت ہو تو پھر کس کی بات پری مانے جائے ہیں شادی کے بعد شوہر کی بات ماننا زیادہ ضروری ہے بنسبت کسی اور کی کیونکہ واضح طور پر آتا ہے کہ عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ ماننے موسیقی